چلتے ہیں مجھے کافی طرف سے ٹیلی فون آئے کہ جی کچھ لوگ کچھ سکولوں نے فیسیں کم نہیں کی اور پھر مجھے کئی میڈیا والوں نے یہ پوچھا کہ آپ کو آپ کے دپارٹمنٹ نے بتایا نہیں تھا جی کہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ فیس کم نہیں کر سکتے یہ آپ کو آپ کے دپارٹمنٹ نے بتایا نہیں کہ اس کے لیے ایک الگ نوٹیفیکیشن نکلنا ہوتا ہے میں نے کہا جی بلکل ہمیں پتا تھا دیکھیں اس فیس کم کرنا 20% جو ہم نے کم کی اس کے اندر ایک پروسس میں سے گزرنا تھا وہ مجھے پتا تھا اس پروسس کو تقریباً دس تین دو ہفتے لگتے ہیں مگر لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ہمیں اناؤنسمنٹ تو فورن کرنی تھی اور جب ہم نے اناؤنسمنٹ کی تو آپ دیکھ لیں کہ 95% سکولوں نے فیسے کم کر دی ابھی بھی دو سکول ہیں مجھے سب سے زیادہ پروبلم جو آ رہی ہے وہ چلیں میں سکولوں کا نام نہیں لیتا مگر دو تین سکولوں کی پروبلم آ رہی ہے ایک میرے خیال سے ہے لگس کے ساتھ پروبلم آ رہی ہے مجھے ابھی بھی میسج کسی نے بھیجا ہے ایک پروبلم آ رہی ہے نام لوں گا میں گھبراتا نہیں ہوں اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں ہے لگس کے ساتھ پروبلم آ رہی ہے ایک ٹریسنٹ والوں کے ساتھ پروبلم آ رہی ہے کیونکہ یہ لوگ کہہ رہی ہے نوٹیفکیشن دکھائیں اس وقت نوٹیفکیشن اپنے فائنل مرحلے میں ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دو دن میں نکل آنا ہے اگر یہ لوگ اب آپ ال جی ایس وغیرہ کو دیکھیں ذرا کہ اربو روپے بنائے میں بیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دینے کے لیے تیار رہی ہیں کہ جی ہمیں نوٹیفکیشن دکھائیں نوٹیفکیشن تو آنا ہی آنا ہے یہ میں آپ کو گیرنٹی کر دوں جو بھی یہ سمجھ رہا ہے نا کہ نوٹیفکیشن نہیں آئے گا گیرنٹیڈ ہے یہ بات نوٹیفکیشن آنا ہے آپ کو کم کرنی پڑے گی موسیقی